تو یہ بفروضوں پر مشتمل ایک کہانی ہے اور کوئی ثبوت اس حوالے سے فراہم نہ کیا گیا ہے جب بھی ہمیں نیب میں ملایا گیا ہے انہوں نے باتیں کی ہیں ثبوت نہیں دیئے الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہاتھ صاف ہیں مجھے معلوم ہے میرا اصل جرم کیا ہے میرا اصل جرم یہ ہے کہ میں مسلسل بات کرتا ہوں میں ایک محقف رکھتا ہوں میں ایک نظریہ کا علم بردار ہوں جب بھی حکومت بدلتی ہے مجھے جیل یاترہ کرنی پڑتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے اور سیاسی انتقام کا میرا خاندان مسلسل نشانہ بنائے میرے والد کو اسی اشارہ ہے قائد اعظم پہ پنجاب اسیمبلی کے اقب میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں فیزیکل ٹورچر کروائے بنے اس وقت بھی نیپ پیچھے لگی جس معاملے پہ اب میری انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نیپ اس معاملے پہ چار سال انویسٹیگیشن کر کے پرویز مشرف کے دور میں ریگریٹ کا لیٹر مجھے دے چکا ہے اس معاملے کو دوبارہ ری اوپن کیا ہے تو یہ بالکل احتساب نہیں ہے ہم بالکل اس سے نہیں گھبرائیں گے لیکن میں حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور ان سبوں کو جو احتساب کے نام پہ سیاستدانوں یا سیاسی کارکنوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں کہ اس روش کو بدلیں پاکستان کا پاکستان کو اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا جو اکیس سال کا ریکارڈ مانگا ہے اس کے حوالے سے گئے اب سلمان صاحب کو اور مجھے اٹھارہ سے بیس سال پرانا ریکارڈ مانگا ہے وہ اٹھارہ سے بیس سال پرانا ریکارڈ بھی ہم دینے کی پوزیشن میں ہیں جس اکاؤنٹ میں سلمان صاحب کا اور میری اہلیا کا ذکر ہے اس میں کل رقم چودہ ملین کی ٹرانزکشن ہوئی تھی اور میری میسز کا اور میرے بھائی کا اس میں ٹائنٹی سکس پرسنٹ بتایا گیا ہے وہ حساب تو ہم ہر وقت دینے کے لئے تیار ہیں بگر یہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں پاکستان کے قانون کے تحت اٹھارہ سال پہلے بناتے ہیں اور تین چار مہینے میں وہ کام نہیں چلتا بند ہو جاتا ہے تو کیا یہ قانونیں جرم ہیں اور ابھی تک کوئی بنی ٹریل بھی ان کے پاس ہے بھی نہیں اور دی بھی نہیں ہم جاتے رہے ہیں نیب باتیں باتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انصاف فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں ان کی اب یہ ذمہ داری ہے پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ انصاف فراہم کیا جائے انصاف ہونا چاہیے اور احتساب ضرور ہو لیکن احتساب کو انتقام نہیں بننا چاہیے